السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھک تھا خوش باش فٹ فارٹ ہوں تو میں ابھی تھوڑی در پہلے ہی سو کے اٹھی ہوں مطلب صبح کا وقت ہو رہا ہے اور آج میں صبح میں ویڈیو بنا رہی ہوں ونہ میں زیادہ تر رات میں دس گیارہ بیرے تک ویڈیو بنا لیتی ہوں اچھا جی تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف بات کروں گی جو میرے پاس کومنٹ آئے ہیں نا اور جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہ بات بول دیئے گا آپ ہی یہ بات بول دیئے گا آپ ہی وہ بات بول دیئے گا تو اس کے لئے اور میری ایک سبسکرائبر نے مجھے یہ بھی بولا کہ جب مرگے کی بانگ کی آواز آتی ہے نا تو اس وقت دعا مانگا کریں تو اللہ پاک ہماری دعاوں کو خبول کریں آمین سم آمین تو جی سب سے پہلی بات جو ہے نا میری ایک سبسکرائبر نے بولی کہ بڑی میڈم برکہ کیوں نہیں پہنتی تو بہن میں آپ کو یہ اور میں ساتھ کے ساتھ یہاں کومنٹ لگاتی بھی چلی جاؤں گی تو آپ لوگ بھی دیکھ لیے گا کہ میری سبسکرائبر نے ہی بولا ہے بھائی اپنے پاس سے نہیں بول رہی ہوں میں تو برکہ کیوں نہیں پہنتی تو دیکھئے برکہ تو وہ کیا ہی پہلیں گے گلے میں دپٹہ تو ڈالتی نہیں آپ برکے کی بات کر رہی ہیں ان کے پچھلے ویلوگ جا کے دیکھیں گے نا پرانے تو وہاں پر تو یہ جب باہر آتی جاتی تھی تو برکہ پینکے جاتی تھی یہ بات میں پہلے بھی بول چکی ہوں پر ابھی تو برکے والے تو کوئی سین ہی نہیں ہے نا تھوڑی سے سٹائلش اور موڈرن تھوڑے ہو گئے تو اب برکہ برکہ آپ ہم جیسے لوگ اب برکے کی بات کریں گے نا تو ہمیں لوگ بے وقوب بولیں گے کہ آج کل کے زمانے میں بھی برکے کو لے کے اتنا ہوا بنا لیا اور آج کل کے زمانے میں بھی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی جبکہ اس برکے کے پیچھے نیو جنریشن جو ہے وہ لڑا یہ ہے نا ہم نے بھی دیکھا ہے اور مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سچ میں کیونکہ مطلب میں نے انڈیا کی ہی ویڈیوز دیکھی کہ اس میں مطلب نیو جنریشن اسکول کالیج کی جو بچیاں ہیں نا تو اس وہ ابائے کو لے کے اس ہجاب کو لے کے نا وہ لوگ لڑا رہی ہیں بچیاں اور یہاں تو دپٹہ نہیں ہے تو ہجاب اور بڑکہ تو بھول ہی جاؤ اچھا جی دوسرا کومنٹ یہ تھا سجنہ سورنہ صرف اپنے شہر کے لیے ہے میک اپ کر کے بغیر نکاب کے باہر نکلنا غیر مردوں کو فتنے میں ڈالنے کے برابر گناہ ہے ہاں جی بلکل صحیح بات بولی آپ نے کہ سجنہ سورنہ اپنے گھر میں اور اپنے شہر کے لیے ہوتا ہے پر وہی باتیں کہ یہ لوگ نہیں سنتے ایسی باتیں بلکہ یہ لوگ تو سنتے نہیں اور دوسرا کہ ان کے نا بہت سارے اتنے اچھے والے سبسکرائبر ہیں پر ان لوگوں کے آگے ہم نا جتنا بھی بولنے ہیں یہ لوگ نہیں سننے والے اور پھر وہی کہ ان کے جو اچھے والے جو سبسکرائبر ہیں نا وہ الگ سے آ جاتے ہیں جبکہ وہ لوگ خود اپنے گھر میں نہیں کرتے ہوں گے ایسی چیزیں یہ چیزیں فالو یا ان کے گھر کی بیٹنیاں جو ہیں نا کبھی بھی یہ چیز نہیں کرتی ہوں گی ابھی ابھی بھی کوئی دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو تو پلیز جو لوگ آ کے یہ بات بولتے ہیں نا کہ اس زمانے میں بھی برخے اور دھوپٹےوں کی باتیں کرتی ہو بیٹھ کے خود تو اپنا مو دکھا رہی ہوتی تو میں صرف مو دکھا رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ مجھے اتنا بولتے ہو اور وہ لوگ تو اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ میں تو جسٹ ایک فیس دکھا کے ویڈیو بناتی ہوں ہے نا ایسا تو نہیں ہے میں گلے میں دھوپٹے ڈال کے ویڈیو بناتی ہوں یا مطلب اور بھی زیادہ جیسے یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں ویسے کام نہیں صرف میں ایک فیس دکھا کر ویڈیو بناتی ہوں بس میں اتنا شاید یہ گناہ ہے اور میں یہ گناہ کر رہی ہوں شاید ہے نا تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے پر کیا ہے نا اپنی بات رکھنے کے لیے اپنی جائز بات رکھنے کے لیے اگر آپ کو فیس دکھانا پڑا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوتی جب آپ لوگ اتنی ساری باتیں لکھتے ہیں نا تو یہ بات بھی آپ لوگ جا کر پوچھ لیے گا کسی بھی عالمہ مولیمہ کسی سے بھی ٹھیک ہے اچھا جی چنگو کی بی بی نے پیر میں چنچن پائل پہنی ہوئی تھی گنگرو کی آواز سے شیطان خوش ہوتا ہے تو یہ کیا عمرے پر شیطان کو خوش کرنے کے لیے گئی ہیں یہ بات تو آپ کی ہنڈرڈ پرسن بہن صحیح ہے کہ ہم نے بھی بچپن سے یہی سنا ہے کہ یہ شیطان کی خوش ہونے کی ایک ساؤنڈ ہوتا ہے یہ پازے کی جو آواز آتی ہے نا تو ہم نے بھی یہی سنا ہے پر ان کے گھر میں اگر آپ کو پتا ہوگا تو یہ انٹی بھی پازے پہنی ہوئی ہیں ہے نا اور یہ ان کی نئی بہو جو ہے نا وہ بھی پازے پہنی ہوئی مطلب ان کے گھر میں تقریباً نمونی بھی پازے پہنی ہوئی ہیں ان کے گھر میں تقریباً سبھی جو ہے وہ پازے پہنتے ہیں پر کیا ہے نا اگر اپنے گھر میں پہن کے بیٹھ رہے یا گھر میں پہنے ہوئے تو چلو سمجھ میں آتا ہے جس مقام پر ابھی یہ لوگ ہیں نا وہاں پر پہن کے جانا وہ تو منائی ہیں میرے کو یہ سمجھ نہیں آرہا جس ایجنسی کی تھرو یہ لوگ گئے ہیں تو کیا ان لوگوں نے ان کو گائٹ نہیں کیا ورنہ کیا ہوتا ہے نا کہ جو بھی کوئی حج عمرے کے لیے اس طرح ہاں ایجنسی کی تھرو جاتا ہے نا تو وہ لوگ اسے گائٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز کرنا ہے کیونکہ دیکھو ہر کسی کو حج عمرے کے ارکان جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتے نا تو بہت ساری باری کی ہے ہمیں بھی لوگ جب حج عمرہ کر کے آئے انہوں نے بتایا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگا باقی جب انشاءاللہ موقع ملتا ہے جب بندہ جاتا ہے اور اگر کسی ایجنسی کی تھرو جاتا ہے پھر رہی ہے نا وہاں پر مدینے میں زہر سی باتیں ماں جگ گئی ہیں تو وہاں کے آنگن میں وہاں کے سہن میں یہ پھر بھی رہی ہوں گی تو یہ کتنا برا لگ رہا ہے کہ ایک دم بندہ جو ہے ان کی طرح متوجہ ہو جائے گا کہ یار یہ چھنچن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اچھا جی اگلا کومنٹ تھا کہ چنگو کی چنگو کی بیوی نے منگو سے ہاتھ ملایا وہ تو جیٹ ہے اس میں دیور جیٹ سے سب سے زیادہ پردہ ہے اور علماء کو تو صاف مانا ہے اب لوگ پتہ ہیں آپ کے اس کومنٹ کے اوپر بولیں گے اب میں بتاؤں گی نا تو لوگ بولیں گے کہ کیا علماء کو اپنے زندگی جینے کا حق نہیں ہے تو دیکھو یہ والی جب فیلڈ بندہ چنتا ہے نا جب یہ والے راستے پر جب چلتا ہے مطلب آلیمہ ہو گئیں یا مولیمہ ہو گئیں کچھ اس طرح کا جب کورس کر لیتے ہیں اور یہ والا جب ہمارے نام کے آگے جب یہ ورد جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس نام کی عودے کی تو ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور اہی بات آلیمہ کی بہت سارے لوگ بولتے ہیں آلیمہ مت بولا کرو آلیمہ یہ ہے ہی نہیں ہنڈر پرسن میں تو خود بول رہی ہوں کہ یہ آلیمہ عورت ہو ہی نہیں سکتی آلیمہ والی کوئی ایک کالیٹی بھی اس کے اندر نہیں دکھ رہی ہے یہ آلیمہ ہے نہیں یہ بات میں نے نہیں بولی کہ یہ آلیمہ ہے یہ آلیمہ ہے اس کے اپنے شہر نے بولی ہے بلکہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا مجھے تو خود لوگوں نے آکے کومنٹ کیے تھے اس بات کو لے کے کہ مہا سے وہ تو بول رہے ہیں وہ آلیمہ ہے وہ تو بول رہے ہیں وہ آلیمہ ہے اور جب جا کے دیکھا تھا تو ویڈیو میں وہ چیز تھی پر کیا ہے نا بعد میں اس کو ٹرم کر دیتے ہیں تو بھائی یہ بات ہم نے نہیں بولی انہی کے گھر سے یہ آلیمہ والی بات آئی بھی ہے کہ وہ آلیمہ ہے وہ ابھی آنی سکتی وہ یہ ہے وہ ہے یہ ان لوگوں نے بات کری یہ بات اگر انہوں نے یہ بات جھوٹ بولی ہے نا تو یہ بات انہیں چاہیے تھی سوچنی کہ بھائی ہم یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں ہے نا پر ان لوگوں نے پھر بھی بولا واللہ علم کہ کیوں بولا اتنا بڑا جھوٹ میں تو خود یہ بول لیوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا آتی کہ وہ آلیمہ ہے اس کی حرکت ہے تو بلکل بھی نہیں آلیمہ والی کیا ہم نے کبھی کسی آلیمہ کو کیا دیکھا نہیں کیا میں نے اور آپ نے کبھی کسی آلیمہ کو دیکھا نہیں کیا پر وہ یہ بے وقوف بنانا ہے ان کو صرف بے وقوف اب دیکھتے ہیں اچھا یہ پانچھوہ کومنٹ پڑھ رہی ہوں اب دیکھتے ہیں جب یہ عمرے سے واپس آئیں گی تو کتنا یہ اسلام کو فالو کریں گی اور کتنا کتنا لوگ کو ویڈیو میں دیکھیں گے ہاں آپ دیکھیں گے بھائی انشاءاللہ کہ اللہ کرے کہ میری تو دعا ہے کہ جب یہ آئے تو پوری کی پوری جو ہے نا وہ اچھی انسان بن کر آئے جب وہاں پر گئیں گے اور دیندار والی بند کر آئے ایسے نہیں پر وہی ہے نا ہماری انٹی کی تو ابھی بھی جو ہے نا وہ ماں پر جانے کے بعد بھی وہ فلائنگ کیس ختم نہیں ہو رہی ہے انٹی مطلب ہمیں پتہ ہے آپ کو عمران حاشمی بہت پسند ہے مطلب ساری پبلک کو پتہ لگ گئی یہ بات کہ آپ کا فیوریٹ ہیرو ہے عمران حاشمی پر ابھی آپ جہاں پر رہے تو ماں پہ مطلب جو آپ کر رہی ہیں تو وہ اچھا نہیں لگ رہا انٹی چی پلیز مطلب یہ عادت اپنی چھوڑی ہے تو یہی بول رہے تھے کہ انٹی ماں گئی تو ابھی عادت نہیں کریں گی پر پھر بھی کر رہی ہیں اچھا جی یہ ساری باتیں میری ہو گئی ہیں ابھی میرے کو ایک اور جواب آپ کوئی کہانی نہیں دیکھو ہم نے اس وقت بھی بات کری تھی آپ لوگ بچپن کی نہیں کری آپ کی امی نے بولا کہ ہم اپنے سکول کے زمانے میں کھاتے تے تو ابھی آنٹی کوئی پچیس سال کی تو ہے نہیں ہے نا یا آنٹی کی کھائے ہوں گے آنٹی بچپن میں آنٹی کی ایج 25 یا 30 سال تو ہے نہیں جو آنٹی اپنے بچپن میں ڈوناٹ کھا رہی ہیں اتنا مطب میں نے بولا نا انگ سے پوچھو کچھ یہ لوگ بولتے کچھ ہے یہ کبھی بھی سیدھی بات کرتے ہی نہیں کیونکہ یہ پورے اور آپ نے پلاو تو دیکھا پلاو میں نے فرس ٹائم کسی کو دیکھا ہے رائی یوز کرتے میں اتنی ساری ریسیپیز دیکھی اتنی جگہوں کے پلاو کھائے ہیں اور اتنی طرح کے پلاو کھائے پر میں نے کسی پلاو میں رائی نہیں ڈالی ہو سکتا ہے بھئی علی ہیں اولاد کے لیے دعا بولا ہے اور دادی جان جو ہے میری اپنی دادی تو نہیں ہے میری دادی کا انتقال تو 2004 میں ہوا تھا اور یہ مجھے ایک یوٹیوب سے ہی میری دادی جان کو ملی ہے میری دادی جان کے نام سے آتا ہے ان کے بیٹے کے لیے محسن روزی کے لیے دعا اللہ پاک ہمارے محسن بھائی کو رکھ سے حلال دے اور ان کے روزگار میں برکت دیں آمین سممہ آمین اور شینیل اعجاز ہیں اور انہوں نے کیا لکھا آتا ہے آپ کا میسیج کیا لکھا ہے شینیل اعجاز ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے میں کو سمجھ نہیں آرہا شینیل آپ کا نام تو لے لیے پر آپ کا کومنٹ میں کو سمجھ میں نہیں لکھ تو اللہ پاک آپ سبی کی جائز دعائیں جو خبول کریں ناغانی آفت مسئبت پریشانی سے آپ کو بچائے روزگار میں برکت دیں جو بے اولاد بہن اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا کریں آمین سم آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا محید رکھیں بہت سارا خیال رکھیں